مطمئن ہے جو جتنی ضائف آپ کی ادھری ہے کہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹا بچہ آکے جو کہ جہادی ہو یا کوئی ایسی پنڈی کا شہری جو کہ اس واقعے میں مرد چکا ہو وہ آکے آپ پہ انگلی کھڑی کر رہے اس طرح کر کے کہ یا سر آپ اس بخواہ گئی کوئی نہیں کرے گا کیوں میں نے اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنی قوم کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے میں نے مدد کی وہ کیوں نہیں افغانستان میں کبھی کسی نے مجھے کہا ہے افغانستان میں رائی آپس میں لڑتے ہیں آپ کے تو بہت پیان ہے افغانستان وہ سارے کے سارے آپس میں لڑتے ہیں میرے اوپر ان کو کوئی مسئل نہیں صرف کوئی ڈیسیزن غرف دیا ہوگا آپ نے نہیں نہیں دیکھیں ایک ڈیسیزن جو اس کا مجھے کہہ سکتا ہوں میں وہ 5 مارچ کو 1989 محترمہ بنظیر کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک فیصلہ اوکلے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے امریکن صفیر اور کہا کہ مجاہدین کو کہہ دیجئے جا کے کہ جلال آباد کیپچر کریں گے تو ہم ان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے میں نے بار بار اعتجاج کیا اس کے اوپر اور کہا یہ غلط ہے وہ سیٹ پیس اٹیک کیلیں گوریلا فائٹر ہیں وہ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اگر انہوں نے تسلیم کروانی ہے اپنی حکومت کیونکہ میرا اسرار تھا کہ بھئی آپ نے انہوں نے حکومت بنائی ہے آپ تسلیم کریں تاکہ یہ کسہ غتم ہو ٹھیک ہے ٹرانسفر آف پاور ہو تو اکرے نے کہا کہ جی ہم نہیں کر سکتے محترمہ نے بھی کہا گیارہ پوائنٹ بتایا گیا پھر بعد میں محترمہ نے ہستے ہوئے کہا کہ نہیں یہ زیادتی ہے جلال صاحب کے ساتھ صرف تین پوائنٹ ہونے چاہیے وہ کیا کہ جلال آباد کیپچر کریں نمبر دو کے اور بہت سارے اور لوگ بیٹھے ہوتے نمبر دو ظاہر شاہ جو ہے اس کی تائید کرے نمبر تین جو ایران بیسٹ مجاہدین ہے وہ بھی سات شریک ہوں یعنی کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت شرائط دے دی گئے میں نے جا کے مجاہدین کو وہ بات بتا دی اور انہوں نے کہا جی ہم کریں گے بس یہ میں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے اس دن ریزائن کر دینا چاہیے تھا صاحب مران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ میرے ساتھ تھے مران خان سنا سٹارٹ بھی نہیں سکتے اسی کمرے سے ہم نے ایک اٹھے ساتھ چلنے کا کیا تھا لیکن میرا اپروچ پریشر بروپ تھی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اقتدار والوں کو درست کریں بجائے اس کے ہم اقتدار دائیں کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ بڑا فرسودہ ہے تو ہم اس کو درست کریں تو ان کو اللہ بھلا کرے انہوں نے اپنا راستہ لگچن دیا حکیم سعید صاحب تھے میرے صاحب فلاہ الدین صاحب تھے اور بہت سارے لوگ تھے ایک لمب وقت میں ستاریدی صاحب بھی آگے دیتا ہے اچھا آپ نے صحیح لوگ اٹھکن لیا جائے اچھا آپ نے صحیح لوگ اٹھکن لیا جائے وہ پھر ان کو کسی نے ڈرا دیا حالانکہ وہ بڑے اچھے ہیں پاکستانی قوم کی خدمت کرتے ہیں بڑے اچھے آدمی اور چودری افتخار جو ہے یہ لوگ اٹھکن لیا جو ہے کچھ ہو رہا اس کا لوگ اٹھکن لیا جو ہے یہ اگر وہ نہیں آئے گا تو انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا یہ کوئی شبہ نہیں ہے یہ سوشل مومنٹ ہے ابھی میڈل گلاس کی مومنٹ ہے دو انقلاب بڑھ رہے ہیں ایک اندر سے یہ جو چل رہا ہے وہ کلہ کا ایک ادھر سے ایک آرہا ہے وہ خانہ جنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آجے مسلط ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیشتر اس کے کہ وہ آئے ہم یہ لوئرس مومنٹ کو جوائن کریں سر آپ آخر میں بلکل وہ کون سے لیڈرز کون سے لوگ کون سے دوست بنے آپ کے اتنے سارے سارے کریئر میں بہت سارے لوگ آپ کے دوست بھی بن گئے بہت سارے لوگ آپ کے دشمن بھی بن گئے انٹرنیشنلی پاکستان میں تو کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ نام لینے چاہیں گے جو کہ جن سے آپ ملے پہل پہلی دفع اور آپ ان سے ملاقات کی کھانے کھائے کن لوگوں سے ملے آپ اسام بن لاتن میں سے ایک ہیں اسام بن لاتن سے تو دورسی تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن وہ ملاقات ہوئی ہے وہ کھانے کے اوپر ترکی الفیصل صاحب ہیں میرے بڑے عزیز دوست ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں کنگ فیصل کے صاحب زالے ہم نے انٹیلیجنس میں ان کے ساتھ کام کٹھا کیا خود امریکن سی آئیے کے لوگ جو ہیں بڑا میرا اترام کرتے ہیں وہ اور بات اپنے ہماری نظریات لیکن وہ یہ بات تو انہوں نے جب انہوں نے محترمہ بن نظیر سے پوچھا کہ کیا اس کے دور میں پکڑنا چاہتی تھے نا وہ سارے اس وقت یہ خیال تھا کہ کوئی ڈالر میں سپروپریئٹ ہوں گے کوئی ویپن میں سپروپریئٹ ہوئے ہوں گے تو الحمدللہ انہوں نے لکھ کے دیا نوٹ ون ڈالر نوٹ ون بولٹ سر پاکستان میں ایک سوال ہم پوچھتے ہیں آرمی کے پاس لینڈ اتنی کیوں ہیں ایک سوال آپ کے گھر ملا ہے آرمی کے طرف سے آپ کی خدمات کے عوض آخر میں لیکن ہم نے دیکھا ہے جنرلوں کے بڑے بڑے گھر ہم نے دیکھا ہے مری میں جائے تو برگیڈیر صاحب کے اتنا بڑا گھر ہے ابن مشرر صاحب کے خود جو گھر بن رہا ہے میں نے اس گھر کے لیے پے کیا ہے یہ لیز پر لینڈ ہے میں نے اس لیز پر لینڈ ہے باقی جنرل کیونکہ عوام اور آرمی کے دمیان جو خلش ہے وہ یہی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ آرمی والا ہے اس کے بچہ یا میرے خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مراعات ہیں اور ہم نے ابھی حالی میں جو ایک سروسمنٹ اسوسییشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اصلاحات کا ایک خود بنائیں گے اور اس کے پر کریں گے آشا صدیقہ کے کتاب سے آپ اگری کرتے ہیں آشا صدیقہ نے کتاب شدار لکھی تھی جو انہوں نے بیرے بارے میں لکھنا غلط ہے میں نے ان کو نوٹس بھی سرو کیا ہے میں نے کوئی مراعات نہیں لی کوئی ثابت کر دے کہ کوئی بیمانی کی ہوئی آرمی کے اوپر ان کا جو دیکھنا یہ بھی غلط ہے آرمی نے ایک کام کیا ہے اگر تو وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ایک الگ اس کو فوج کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ڈیولپ کرنا تو کوئی کام مشکل نہیں ہے جیسے فوجی فانڈیشن ہے جیسے آرمی ویل فیر ڈرسٹ ہے جیسے شاہین فانڈیشن سب ٹیکسیشن ادا کر رہے ہیں اور دوسروں کے برابر کمپٹیشن میں ہیں یعنی ان کو مراعات نہیں دی جا رہی ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے سر وہ ویجولی بڑا بڑا لگتا ہے ہم کارچی میں رہتے ہوں اسکری کے جو ایریاز ہیں بہریہ کے جو ایریاز ہیں وہ اتنے اچھے بنے ہیں پورا پاکستان کیوں نہیں بن جاتا ہے کسی کو کسی نے رکا ہے آپ کو گارنٹیڈ ہے آپ کی آئین کے اندر تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے سبل سربنٹ کیوں نہیں کرتے ساتھ اٹھ سال اگر یہاں رکھتے ہیں ایک لوگ بنا دے کہ ایسا ہوگا ایسا لوگ نہیں ہو سکتا ایسا بنا دینا چاہیے تاکہ دوسرے بھی بنے ہر ایک کو جھوپڑے کی ایک اچھے گھر کی ایک اچھے گھر کی کسی کو نہیں کرتا ہے کام خدمت آخر وہ پاکستان کی ویلت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اگر ہاؤزنگ یونٹس آپ کے پاس اس وقت سیون پوائنٹ سیون ملین ہاؤزنگ یونٹس جو ہیں وہ کم ہے کم ہے ستتر لاکھ ہاؤزنگ یونٹس کم ہے آپ کے پاس ملک کے اندر اور اگر ہاؤزنگ سیکٹر میں فوج کے ادارے کام کر رہے ہیں تو سویلی ادارے کیوں نہیں کام کرتے بجائے اس کے یہ دیکھو نا اس کو ایک جیلیسی ہوتی ہے ایک انوی ہوتی ہے آپ بجائے جیلیسی کرنے کے آپ اس کے آپ بھی کام کریں اور بھی کام کریں مطلب یہ پاکستان میں پہلا ہے یہ واحد آدمی تھے نیوی والے جو تھے دنیا کی راہت کرپشن تھی اس کے اندر وہ چلے بھی گئے امریکہ چلے گئے وہ واپس بھی آگے پیسے بھی دے گئے پھر دوارے چلے گئے یہ تو پرویز مشرف صاحب کے اینارو والی بات ہے اینارو بھی وہ کر دیا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا جیل ہوتی ہے نہیں تو اینارو کیا ہوگا ہے ببی ایسی ہے آپ لوگ اپنے لوگوں بچا جاتے ہیں نہیں ہم منصور اللہ کی بات کرتے ہیں ہم بلکل ہم نے تو اس کے اوپر کہا کہ جہاں انصاف ہوگا وہاں سچائی ہوگی وہاں بہتری ہوگی کسی نے کہا کہ جی وہ تو آرم انصاف سے کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی جب انصاف کریں گے لوگ اس سے مطمئن اور خوش ہوں گے ہم خود خوش ہوئے جب منصور اللہ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی بڑی خوشی کے بات ہے کہ آپ اپنے ایک کرپٹ آدمی کو اگر پکڑا ہے سزا ملی ہے تو بڑی اچھے بات ہے ایسے کئی کرپٹ لوگیں سر جو کہ ابھی بیٹھے میں تو ان پر بھی ہاتھ ڈالنے چاہیے بے شکت صحت داروں اور یہ عام لوگ تو ہی ہیں لیکن اگر آپ کسی جنرل کی خل جائیں اور آپ دیکھیں بس اس میں گھر اتنا بڑا بنا لی ہے اس کے بعد گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اس پر فیومنگ پول بھی ہے مرسیڈیز نہیں لی ہوئی اتنے پیسے تو سر آپ لوگ نہیں ہماتے ہیں آرمی کی پولیسنگ کون کرتا ہے ضرور ہونی چاہیے اس کے اوپر لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو لینڈ کا چکر چلے نا جب سے ایک پلوٹ دے دیا اور اس پلوٹ کی قیمت اتنی بڑھ گئی اس کے لیے نیا سسٹم آنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو اس کے گھر کی ضرورت اگر ایک آدمی ساری عمر اپنی تنخواہ میں گزارہ کرتا ہے بعد میں ایک سسٹم کے تحت اس کو ایک گھر دیا جاتا ہے اس پہلے کٹاتا رہتا ہے جس دن وہ ممبر بنتا ہے اس دن وہ اپنی تنخواہ میں سے کٹاتا رہتا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں فوج کی یہ خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر سسٹم بنے ہوئے سسٹم کے مطابق جاتے ہیں اور وہ کام کر لیتے ہیں مانا کہ مارشل لاؤ بھی لگے رہے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں کرتے ان کو بھی کرنا چاہیے سر ایک مشلی بیچار گیاں ایک موچی بیچار گیاں گا رہے ہیں وہ بھی تو پاکستانی محنت کر رہا ہے پاکستان کے لیے اپنے خون پسینہ کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہونا چاہیے اس لیے اداروں کی ضرورت ہے آپ ہر ایک فرد کو اپنے خال پر چھوڑ دیا ہے جس کا ہاتھ پڑ گیا وہ تو لے گیا جس کا نہیں پڑتا ادھر سر تو آپ ہاتھ روکیں سر شکریہ شکریہ